کوہاتی کو جرت نہیں ہوئی خاجہ مینو دن چشتیج میری پر فتوہ لگانے کی نہیں ہوئی ہوگی بھی نہیں اوہ تو مر سکتا ہے اوہ تو زیر کا پیالہ پی سکتا ہے اوہ تو مر سکتا ہے تو ریزہ ریزہ ہو سکتا ہے لیکن تو خاجہ مہینو دن چشتی اج میری پر مولوی سنا اللہ پر فتوہ لگانے کی جورتیں نہیں کرے گا اور یہ دیکھ یہ گلشنِ اسرار کا تو نے اوالا پیش کیا بات کیا تھی مسلمہ کتب پیش کی جائیں گی یہ اماری مسلمہ کتب میں سے نہیں ہے یہ اماری مسلمہ کتب میں سے نہیں ہے اس کا حوالہ صاف یہ اماری موتبر کتاب نہیں ہے اور دیکھ یہ تیرا مولوی عبد الرحمن کہلانی اور تیرا عبد الرحمن کہلانی وہ کہتا ہے مہینو دن چشتی رحمت اللہ علیہ اور تیرا عبد الرحمن بھی کافر ہو گیا اوہ خاجہ مہینو دن چشتی اج میری کو کہتا ہے کیا کہتا ہے رحمت اللہ علیہ اوہ بتاؤ اس پر بھی فتوہ لگاؤ اور پھر یہ دیکھ تیری پشاو والی عبارت وہ میں نے اوزو جوار دے دیا فتوہ شامی میں کیا لکھا تھا فلا یرخص ہو اس کی اجازت نہیں ہے یہ کھا گیا اچھا یہ پش کر دو اور پھر یہ دیکھو اس کو پیش کیا اس کو پیش کیا اور تیرا یہ مولوی اور تیرا یہ مولوی سناولہ عمر تسری تو تو کہتا ہے نا پشاو کے ساتھ لکھنا یہ کیا کہتا ہے کہتا ہے اونٹ کا پشاو پینہ مریض کے لئے حدیث میں ہے مگر بڑی مکروح چیز ہے کیسے جائز ہوا ہندو لوگ عورت کو نفاس کی عالت میں گائے کا پشاو پلاتے ہیں کیا باعث اعتراض ہے جواب عدی شریح میں بطور دوائی استعمال کرنا جائز آیا ہے جس کو نفرت ہو وہ نہ پیے لیکن ہلت کا اعتقاد رکھے اوہ تو اڈے نزدیک دے بول ہے ہی پاک ہے اوہ تو اڈے نزدیک دے بول پینا جائز ہے اوہ جنہ دے نزدیک بول پینا جائز ہے اوہ کس مونہ لیا والا پیس کی تا ہی اوہ بول پینا لیو اوہ بول پینی قوم ہے اب نکال دات نا اب تیرے دات نکال اپنے دات اوہ بول پینی قوم ہے یہ کہتا ہے کہ بول پینا جائز ہے اگر اٹھائیں اور پھر یہ کتاب کری ہے اور پھر دیکھ فتابہ شامی میں فتابہ شامی میں یہ لکھا ہوا ہے جو سمی نبی کو گالی دے اس کو قتل اس کو قتل کیا جائے گا اور یہ کیوں کھا گیا الحمدللہ تیرا وہ اتراج بھی ختم ہو گیا اب ذرا جگر کو تھام اب دیکھ یہ تیرا مولوی کیا کہتا ہے اوہ یا دیکھو الجامع الفرید اس میں یہ کئی رسالے ہیں یہ دیکھ یہ کیا کہتا ہے یہ تمہاری موتبر کتاب ہے نوز بللہ میرے مسلمان بھائیوں دل پہ ہاتھ رکھ لینا یہ کتنی بڑی گستاخی کیا اس نے نبی پاک کی کہتا ہے فل قبر الموسم المقدس وصنن وصنن بے کل مہانی بے کل مہانی الوصنیات لو کان الناس و یاکلون اوہ میرے بھائیوں اگر مجھے اس خبیص عبارت کا رد کرنا مقصود نہ ہوتا میں یہ الفاظ بھی اپنی شبان پر نہ لاتا وہ کیا کہتا ہے کہ نبی پاک کی قبر موظم مقدس کہتا ہے وصن ہے سنم ہے بوت ہے اور نبی کے دشمنوں اور نبی کی قبر انور کو بوت کہنے والوں تمہارا نبی سے تعلق کیا ہے اور جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو اس نبی کی قبر موسم کو اوہ بوت کہتے ہو وے تمہیں حیاء نہ آیا اور تمہیں شرم نہ آئی اتنے بے شرم ہو گئے جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو اسی نبی کی قبر انور کو بوت کہہ دیا اور بوت تو پلید ہے بوت ہے پلید ہے بوت کہا جائیں گے جہنم میں بوت جہنم میں جائیں گے بوت پلید ہے اور ظالموں تم نبی کی قبر کو بوت کہہ کر میرے آقا کی کیا گستاغی کرنا چاہتے ہو اور نبی کی قبر انور کو بوت کہتے ہو تم گستاغ رسول ہو تم نبی کے گستاغ ہو ہم نے ثابت کر دیا پہلی عبارت بھی پیش کی مولوی اسماعیل دیلوی کی صرات مستقیم والی اس کا بھی جواب ہے نہیں آیا یہ مر جائے گا اس کا جواب نہیں دے گا تجھ کو بخاری شریف کی حدیث دکھاؤں بخاری شریف ہے سیدنا عزرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھا رہے تھے لمبی حدیث ہے میں اس کا خلاصہ پیش کر رہا ہوں یہ حوالہ نکالیے سیدنا عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھا رہے تھے میرے آقا علیہ السلام کے صحابہ حضور کے پیچھے نماز ادا کر رہے تھے دورانے نماز میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام تشریف لاتے ہیں صحابہ نے تعلی بجائی حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے محسوس کیا میرے آقا تشریف لائے ہیں میرے آقا علیہ السلام کے صحابی حضرت عبو بکر صدیق آپ نے نبی پاک کی وجہ سے پیچھے ہٹنا شروع کر دیا نماز میں اوہ این نماز کی آلت میں تازیم مصطفیٰ اوہ این نماز کی آلت میں تازیم مصطفیٰ کرنے والا کون ہے خیر الناس بعد الانبیاء حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا نے اشارہ فرمایا عبو بکر اپنی جگہ پہ قائم رہے لیکن پھر بھی حضرت عبو بکر صدیق پیچھے ہٹ گئے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام تو وہ سلام نے نماز پڑھائی جب سلام پیرا فرمایا عبو بکر جب میں نے کہا تھا فرمایا تھا پھر پیچھے کیوں آ گیا عرض کیا اب ابن ابی قوافہ کے لائق نہیں کہ وہ رسول اللہ کا امام بنے دیکھو اے نماز کی حالت میں نبی پاک کیسے آپ آنے حضور کی تازیم کی اوہ ظالموں تمہارے نزدیک تو شرک ہوا نا اوہ تم تو کہتے ہو نبی کے خیال سے بیل اور گدے کا خیال بہتر ہے اوہ تمہیں اوہ بیلو اوہ تمہیں بیل اور گدے کا خیال مبارک ہو ہمیں مصطفیٰ کا خیال مبارک ہو بخاری شریف ہے بخاری شریف ہے حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کے شگرد نے پوچھا نبی پاک علیہ السلام کیا نماز میں زور اور اثر میں حضور قرات کرتے تھے کہا کرتے تھے توجہ بات سونے ادھر اب دل تھامنا حوصلہ رکھنا اب تو بھی داد نکالنا حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو فرماتے ہیں ہاں نبی پاک علیہ السلام کی رات کرتے تھے پوچھا آپ کو کیسے علم کہا حضور کی داڑی مبارک حرکت کرتی تھی حضور کی داڑی مبارک ہے کی حرکت کرنے سے ہمیں علم ہوا زور اثر میں مصطفیٰ کریم قرات کرتے ہیں پتا چلا صحابہ اکرام تو نماز میں بھی نبی کی سیارت کیا کرتے تھے ظالموں تم کہتے ہو نبی کا خیال آجائے تو نبی کے خیال سے ماذا اللہ بیل اور گدے کے خیال سے ماذا اللہ نبی کا خیال برا ہے اور تمہارا حضور سے کیا تعلق ہے اور تمہارا نبی سے کیا تعلق ہے ظالموں اور تم نبی کے گستاخ ہو تم گستاخِ رسول ہو اوہ کواٹی نا توڑے اس کا جواب دیا نا دے سکتا ہے اوہ تم مر سکتا ہے رب کعبہ کی قسم تو اس کا جواب ہے خاجہ پر فتوہ سنا اللہ پر فتوہ عبد الرمان کلانی پر فتوہ اوہ نہیں لگائے گا نباب صدی قسم وہ پالی کا پیش حوالہ پیش کیا تھا وہ تو سعودی ریان سمجھ کر کھا گیا موسیقی موسیقی